رمضان رمضان اللہ کے پاک نام سے آٹھویں پارے کا آغاز کرتے ہیں ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا وَلَوْا نَنَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور اگر ہم واقعتاً ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں ایمان اور کفر ہدایت اور گمراہی سب کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر ہے ہاں ایک انسان اگر ایمان کے راستے کی طرف رغبت رکھے ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لئے کوشش کرے توجہ دے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ہدایت کہاں سے ملے گی اللہ تعالیٰ کی مشیعت اس کی رہنوائی کرتی ہے الحمدللہ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہدایت قبول نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت اسے دور پھینک دیتی ہے ہم سب توفیق کی بات کرتے ہیں یہ توفیق کیا ہے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موافقت کا ہو جانا ہے پہلا کام بندے نے کرنا ہے یہی تو امتحان ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کیا ہے جب بندہ ارادہ کرتا ہے اس کے لئے کوشش کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے موقع دے دیا جاتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَعَتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ بانتے ہیں یہاں شیطانوں سے مراد وہ افراد ہیں جو لیڈرشپ رول پلے کرتے ہیں یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں ایسے مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے یہ ایک ریالیٹی ہے جو سچائی کی گراؤنڈ پر کھڑا ہوگا اس کی دشمنی کے لیے اس کو حق کے راستے سے دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے فوراں ایسے افراد ایکٹف ہو جاتے ہیں جو حق کے دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ ہم نے دشمن بنا دیا ہے ہر نبی کا شیعتین کو وہ جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں سعیدہ جابر سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا پھر ان میں سے کوئی آتا ہے کہتا ہے میں نے فلان آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جودائی نہیں ڈلوا دی شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے یاد رکھے گا یہ رشتہ بہت نازک ہے اور اس رشتے کو توڑنے کے لیے شیطان ہمیشہ بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمن نہیں رکھتے اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتا دیا ہے کہ جو آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتے وہ اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں یہ ابلیسی ایجنڈا ہے اور اصل ایجنڈا کیا ہے تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے تاکہ سب ایک برابر ہو جائیں تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے اور وہی سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے رب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی دیوئی خبریں ہیں اس کے احکامات اس کے وعدے اس کی وعیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات عدل اور انصاف پر مبنی ہیں اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں میجورٹی کی بات ہے توجہ دیجئے گا اگر آپ میجورٹی کی بات مان لیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاسہ رائیاں کرتے ہیں ہماری یہاں میجورٹی ڈیسیجنز کرتی ہے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں جمہوریت پر 51% لوگ جو رائے دے دیں اس کو قبول کیا جاتا ہے اور ہمارے آپ دیکھئے جیسے کوئی چیز ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے نا سب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایک عجیب بھیڑ چال ہے ہمارے اس دور میں اگرچہ ہر دور میں رہی ہے لیکن ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں اور ایک ایسے دور میں جہاں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے تب آپ دیکھئے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے پہچان کیا ہے لوگ اسی کو حق کہتے ہیں جس کو ففٹی ون پرسنٹ لوگ حق کہتے ہیں یعنی زیادہ لوگ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں سب لوگوں کی رائے اسی کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی ہے کہ اگر آپ میجورٹی کی اطاعت کریں گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے اب آپ دیکھئے کہ میجورٹی آج ہمیں کس راستے کی طرف لے جانا چاہتی ہے بات تو میجورٹی کی ہے ساری دنیا کے ممالک ایسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے عقل کا تقاضی تو کچھ اور ہے تحقیق کرنی ضروری ہے حق تک پہنچیں حق کی زمین پر کھڑے ہوں سچائی کی زمین کو نہیں چھوڑنا وہ تو محض گمان کی پہروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی گروہ کی کسرت اس کے حق پر ہونے کی دلالت نہیں کرتی یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالی کا نام ذکر کیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھائیں جن پر زبا کرتے وقت اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالی کا نام ذکر کیا گیا ہے حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرم کیا ہے سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ اور بلہ شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ ہمیں دلیل دیتی ہے کہ اشیاء میں چیزوں میں اصل چیز عباحت ہے یعنی جب تک اللہ تعالی کی طرف سے کسی کے حرام ہونے کا فیصلہ نہ آ جائے ہر چیز استعمال کی جا سکتی ہے اور جس چیز پر اللہ تعالی خاموش ہے وہ حلال ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حرم کی تفصیل بیان کر دی ہے اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے بڑی اہم بات ہے گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دینے کی سعید عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اسی وجہ سے اس نے بے حیائیوں کو حرم قرار دیا ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ صحیح بخاری کی 4634 ستمبر حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بے حیائی کے کام پر اگر کوئی غیرت مند انسان بھی ہوگا نا تو وہ رییکٹ کرے گا اور اگر بے حیائی کو آپ کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہیں ملتا بلکہ آپ اسے اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں تو آپ کو اپنی غیرت کا جائزہ ضرور لینا چاہیے اور جس پر اللہ تعالی کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے اور بے شک شیعتین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالی کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے والمسیح ابن مریمہ اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا کسی کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے عدی بن حادم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے احبار اور رہبان کی بندگی تو نہیں کی آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کی ہے انہوں نے جس چیز کو ان کے لیے حلال کر دیا انہوں نے اسے حلال سمجھا جس کو حرم کر دیا اس کو انہوں نے حرم سمجھا علماء کا کسی چیز کو حرم قرار دینا کسی کو حلال قرار دینا اگر اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق نہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہماری یہاں مرک کے موقع پر کسی کی جتھ ہو جائے جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے رسم قل خانی ہے فاتحہ خانی ہے یا چالیسوں یا جمعراتیں یا باقی تمام تر معاملات کیا اللہ تعالی نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اس بارے میں کچھ ملتا ہے آپ نے اپنے زندگی میں کوئی ایسا کام انجام دیا ہو کیا اللہ تعالی نے ہمارے لیے رسول اللہ کو نمونہ نہیں بنایا رسول اللہ کے زندگی سے ایک موقع بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ نے جب ایسے کام کیوں دین میں یہ نئی باتیں نکالی گئیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے رکو نمبر دو ہے اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے اسی طرح کافروں کے لیے خوش نمہ بنا دیئے گئے جو وہ عمل کیا کرتے تھے دو چیزوں کا جائزہ لینا ہے وہ شخص جو مردہ تھا سوال یہ پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کیسے مردہ قرار دیتے جس کے پاس ہدایت کا علم نہ ہو کتاب اللہ کا سنت رسول کا اس کی حالت مردہ کسی ہے اس کے پاس نہ علم تھا نہ ایمان پھر ہم نے اسے علم ایمان اور اطاعت عطا کی اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی سے اس کو زندہ کر دیا اس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہا اپنے اوپر بھی اسے ایمپلیمنٹ کیا اور اردگید والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی کیا ایسا شخص اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو نہ علم رکھتا ہو یعنی جاہل ہو گمراہ ہو کافرانہ کام کرتا ہو اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو مردہ سے مراد ایسا شخص ہے جس کا دل حق سے غافل ہو اور ایمان اس کائنات کی اصل قوت کا یقین کرنے اس کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے ایمان دراصل نور ہے جو انسانوں کی آنکھیں کھول دیتا جس سے انسان اس کائنات کی سچائی کی جستجو میں لگ جاتا اور اس حقیقت کو پا لیتا اپنی حقیقت اپنی زندگی کی حقیقت اور زمین پر ہونے والے واقعات کی حقیقت اور زمین پر جاری اس کے قانون کو سمجھ جاتا مثال کے طور پر آج سب کے لئے یہ فیصلہ کرنا کس قدر مشکل ہے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اپروچز ہیں نا ایک سائنٹیفک اپروچ ہے ایک وہ طریقہ کار ہے اس کا انیلیسز کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے وہی سے اپنے رسول کا بتایا جو ہم تک پہنچا سادہ سی بات ہے فرق اتنا ہی ہے اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیحت کے بغیر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی تقدیر لکھ رکھی ہے اور زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں ہونے والے اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات میں عام طور پر جو انیلیسز کیا جاتا ہے تجزیہ کیا جاتا ہے وہ ظاہری اسباب کی بنیاد پر ظاہری سبب کو دیکھتے ہیں مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے اور ایک اور چیز نہیں دیکھتے ہیں کسی کام کا ہونا نظر آتا ہے جیسے وبا پینڈائمک جو ہے یہ اتنی بڑی آفت جو ہے اس کو سب ایکسپیریس کر رہے ہیں لیکن یہ وبا کیوں آئی سب کا دھیان ایک وائرس پر ہے اس وائرس کی وجہ سے پوری زمین کے باشندے تکلیف میں مبتلا ہے لہٰذا وائرس پر ریسرچز ہو رہی ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے ان پر جو ریسرچز کر رہے ہیں اور اس کی دوہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک انداز ہے سوچ کا درست ہے غلط نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ گاڑی ایک ٹائر پہ تو نہیں چلتی نا ہماری زندگی کی حقیقت محض مادی نہیں ہے مادی اعتبار سے تو یہ اپروچ درست ہے لیکن ہمارے اندر ایک روح ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اقل عطا کی ہے اور اس کائنات میں اور زمین پر ہونے والے واقعات میں ہمارے طرز عمل کا دخل ہے جانتے ہیں کیسے پچھلی قوموں کے حالات پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ انسانی رویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے مومنوں نے نجات پائی اور کافر حالاک ہو گئے زمین پر اس سے پہلے بھی بہت سی آفتیں بہت سی مصیبتیں آتی رہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی اپنے رویوں کا جائزہ لو اپنا محاسبہ کرو ہم کن حالات میں تھے ہم نے کیا کیا سلیم الفطرت انسان نون بلیورز میں سے ہوں یا بلیورز میں سے وہ تجزیہ کرنے کے قابل ہیں جن کے برینز کیپچرڈ نہیں ہیں جن کی کنڈیشننگ نہیں کر دی گئی جو آزاد سوچ رکھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اپنے آمال ہیں جن کی وجہ سے یہ وبا آئی اور اس وبا میں مخصوص طریقے کار اختیار کیا گیا اگر آپ مادی اصباب کی طرف دیکھیں گے تو توبہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ ہر چیز پر ہمارا حق ہے ہم جو چاہیں فیصلے کریں ہمیں زندگی ملی ہے فیصلے کرنے کی آزادی ہے اب جو چاہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی اپروچ یہ ہوگی تو نیچرلی پھر آپ حق تک تو نہیں پہنچ سکیں گے تو کنڈیشنڈ مائنڈ سے نہ سوچیں آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ جب تجزیہ کریں گے تو پیچھے انسانی آمال نظر آئیں گے دیکھیں مادی اعتبار سے بھی تو ہم دیکھتے ہیں اتنی پولیشن جب بڑھتی ہے تو سب تجزیہ کرتے ہیں اور صاحب فکر تجزیہ کرتے ہیں کہ گاڑیاں گاڑیوں کے فیول اور گاڑیوں کے اندر فیول جلتا ہے تو اس کی وجہ سے ائر پولیشن میں اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح فیکٹریز کے دھوائیں کی وجہ سے وارٹر پولیشن بڑھتی ہے جب فیکٹریز کا ویسٹ باہر نکالا جاتا ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جیسے نوائز پولیشن ہے پولیشن کیا ہے ناپا کی رج گندگی ہے نا دیکھیں انسان کا صرف مادی جسم نہیں ہے میں بار بار یہ بات اس لیے دور آ رہی ہوں کہ انسان کا روحانی وجود بھی ہے اقلی اور فکری وجود بھی ہے جب کبھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کی ناپاکی کے اثرات ہمارے قلب و ذہن پر بھی رہ جاتے ہیں ہماری روح متاثر ہوتی ہے ہمارا محل متاثر ہوتا ہے اور جب سارے ہی گناہگار گناہ کرنے لگ جائیں تو پورا محل متاثر نہیں ہوتا ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز کے کیسے وائرس کی وجہ سے ایک انسان جب کھاستا ہے تو اردگت کیسے یہ وائرس پھیل جاتا ہے اور باقی لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے بیانے ہی اسی طرح سے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ کوئی مادی سبب کی طرف دیکھتا ہے کوئی روحانی اور مادی دونوں اسباب کی طرف دیکھتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کلی طور پر انسان اس کا جائزہ لیں اور حق تک پہنچیں اور حق یہ ہے کہ ہم نے زمین میں ایسے زندگی بسر کیے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سہت ہماری جانے اور ہمارا مستقبل خطرے میں ہے جب سائنٹسٹ اس بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین پر زندگی خطرے میں ہے جب ایک مسلمان کھلے ذہن کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ زندگی تو خطرے میں ہے لیکن آنے والی زندگی میں کیا بنے گا جہاں پر ہمیں اپنے عامال کی جواب دہی کرنی ہے تو اپنے عامال کی جواب دہی کا یقین رکھیں گے سوچ بدل جائے گی اور جب سوچ بدلے گی نا اس کی وجہ سے سب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا دیں گے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو امیدوار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تو ون وے سوچنے کا انداز مت اپنائیے اس کو گہرائی کے ساتھ سوچئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رحمت کرے گا اور ہمارے لئے آسانیوں کا راستہ نکل دے گا انشاءاللہ پھر فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں مکرو فریب کریں اور جو مکرو فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اس کی مشیعت ہے بڑے مجرموں کے دلوں میں تکبر بھراوا ہوتا ہے اور بڑے مجرم کون ہیں لیڈرز جو لوگوں کو ڈیریکٹ کرتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جب دلوں کے اندر تکبر بھر جاتا ہے تو یہی تکبر ہے جو اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے تو آپ دیکھئے کتنی بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہیں زندگی کے فطری پروگرام اسلام سے دور ہیں ایمان نہیں لاتے اپنے رب کی بات نہیں مانتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈال دیا اس طرح خود بھی گہرے اندھیروں کے مسافر بنتے ہیں اور لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرب کر دیتے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ انہوں نے حق کی مخالفت کر کے کیا کھو دیا ہے جندے کیا کھویا اپنے رب کو کھو دیا ہے حق کی مخالفت کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے انہوں نے اپنی فطرت کو کھو دیا انہوں نے اپنی زندگی کے نظام دین اسلام کو کھو دیا انہوں نے اپنے آخری انجام کو بھی کھو دیا اپنی کامیابی کو کھو دیا اپنی قدر و قیمت والی زندگی اپنی پریشیس لائف اپنی صلحیتوں اپنے وقت وقت بہت بڑا سرمایہ ہے اپنے مال کو ضائع کر دیا اور جب رب کے حضور ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو نہ کوئی مددکار پاتے ہیں نہ سفارشی تنہا اپنے رب کے پاس جانا ہے اپنی زندگی سے دھوکے میں نہ رہیں بے شہور نہ رہیں حق پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں دیکھئے دعا کرنی بہت ضروری ہے اپنے رب سے دعا کر لیں اللہمہ ارین الحق کا حق کر اللہ ہمیں حق کو سچائی کو ٹروت کو سچ کر کے دکھا دے وَرْزُقْنَتِبَاهُ اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے وَأَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے وَرْزُقْنَجْتِنَابَهُ اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کر دے وَأَرِنَ الْأَشْيَا کَمَاهِ اور ہمیں اشیاء کی حقیقت کو ویسے ہی دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں تب دیکھیں کوئی تاثب نہیں ہے یہ کسی انسان کی سوچ نہیں ہے آپ جہانوں کے پیدا کرنے والے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ رہنمائی کر دیں تو ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جو آزاد پیدا ہوا اس کو ڈیریکلی اپنے رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار کر دیں کہ وہ اس سے فریاد کرے دعا کرے اس کی عبادت کرے اسی کے آگے حاضر ہو جائے پھر فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے جن لوگوں نے جرم کیے جلدیوں نے اللہ تعالیٰ کہاں سخت ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکرو فریب کرتے تھے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَح يَشْرَحْ صدرَهُ لِلْإِسْلَمْ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے بڑی اہم بات ہے تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے کیا اس موقع پر ہمارے لیے یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی رب بشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرے لیے میرے کام کو آسان بنا دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے میری بات کو قابل فہم بنا دے تو یہ شرع صدر ہے دل کا اسلام کے لیے کھول جانا اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے اس کی توفیق سے ہوتا وہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور ہماری دعا ہے الہی سب مسلمانوں کا سب انسانوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہائیت گھوٹا ہوا بنا دیتا ہے گویا کہ وہ مشکت سے آسمان میں چڑھ رہا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ کیسا انسان بن جاتا ہے ایک ایسا انسان جو نیکی سے محبت کرتا ہے جو نیکیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا جسے نیکیوں میں لذت ملتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے رکھی آپ بھی اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی محبت اور نیکیوں کی رغبت عطا فرما دے یا رحم الرحیمین ہم سب کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے وَحَذَا سِرَاتُ الرَّبِّكَ مُسْتَقِيمَ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے یقینا ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگو یاد رکھو قرآن ہی کی طرح کی ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے میں زمناً یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے سورہ النجم میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اللہ وَحِيُوْحَا آپ اپنی مرضی سے لبکشائی نہیں کرتے آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان اس کی رضا کے مطابق آپ نے جو کیا اس کے حکم کے مطابق سعید عائشہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اے مومنوں کی ماں یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے حیرت سے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا کَنَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ ان کے اخلاق وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی حدیث وہی ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے خبر دار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متقبر شخص اپنی مصند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگو تمہارے لیے قرآن کافی ہے اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے نہ ہی وہ درندے جن کی کچھلیاں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں نہ ہی کسی ذمہ کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے چار ازار چھہ سو چار نمبر پر پھر فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اے جنوں کے گروہ یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں مل کر برائی پر جمع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے رکو نمبر تین ہے کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے دراتے ہوں وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیا کے زندگی نے دھوکے میں رکھا اور وہ اپنے آپ پر اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ رسولوں کو جنوں کی طرف بھی بھیجا گیا اور وہ کوئی الگ رسول نہیں تھے انسانوں میں سے ہی تھے یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انہیں خبردار کر دیں برے انجام سے ڈرائیں اچھی انجام کی خوشخبری دیں اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کے مطابق درجات عطا کرتے ہیں جس نے تھوڑی برائی کا ارتکاب کیا وہ اس کی معنی نہیں ہو سکتا جس نے زیادہ برائیاں کمائیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّزُ الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشی بنا دے کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اس سارے صورتحال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اور ہماری جگہ نئے انسانوں کو لے آئے اور ہمارے لیے عمل کے مواقع ختم ہو جائیں جیسے کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے اور تم ہرگز آجز کر دینے والے نہیں ہو آپ کہہ دیں اے میری قام تم اپنی جگہ عمل کرو یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں پھر انقریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس کے لئے اس گھر کا اچھا انجام ہے یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا بخاری کی چار ازار چھائسو چھاسی نمبر روایت ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے پس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لئے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں مشرکانہ رسومات جو اس دور میں ہوتی تھی لوگ تین طرح کے جرائم کرتے کب کرتے تھے مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودوں کو شریک بنانا نمبر دو اللہ تعالیٰ کا الگ اور معبودوں کا الگ حصہ مقرر کرنا اور اس بات میں پراہتوں کا یہ شرک تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شارع کی حیثیت دے رکھی تھی آرام لوگوں کا یہ شرک تھا کہ وہ ان ان کی باتوں کو مذہبی طور پر تسلیم کرتے تھے اور تیسرے اس تقسیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں نائنصافی کرتے تھے اور اس میں سب لوگ برابر کے شریک تھے اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنوما بنا دیا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر دے ان کے لیے قتل اولاد خوشنوما بنایا گیا تھا اس انداز میں کہ وہ بتوں کے نام پر کیسے اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھا دیتے تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ اولاد تو آج بھی بھینٹ چڑھتی ہے اپنے ماں باپ اپنے بچے کو زندگی کا حق نہیں دینا چاہتے ابورشنز لگلائز کیوں ہوئے دنیا بھر میں ابورشنز کیا ہیں یہی کہ اپنی ذات کی خاطر آئندہ آنے والی نسل کی زندگی کے راستے بند کر دیے جائے تو ایسا ہر دور میں ہوتا رہا قتل اولاد کو خوشنوما بنانے والا ابلیس ہے اور تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبے بنا دیں اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ ایسا نہ کر دے چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو اور جو وہ جھوٹ بانتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی درباروں کے نام پہ جانور آزاد کر دیے جاتے ہیں انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے اور کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرم کر دی گئی ہیں اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر نہیں کرتے اس پر جھوٹ بانتے ہوئے جلد ہی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بانتے تھے اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ خالصتا ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو ہماقت میں بغیر علم کے قتل کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوئے سال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اتمنان کے ساتھ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں وہی جو اپنے دین کے بارے میں خسارے میں رہتے ہیں قتل اولاد جیسا جرم اتمنان کے ساتھ انجام دیتے ہیں جو تواہمات میں خرافات میں جیتے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں غلط نظریات قائم کر لیتے ہیں کیا پوری دنیا نے پاپولیشن پلاننگ کے نظریے کو قبول نہیں کیا آپ پاپولیشن پلاننگ کے بارے میں کوئی اور نظریہ رکھ کر دیکھیں جی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب ہے سب کے مائنڈ کنڈیشنڈ ہو گئے نا اللہ تعالیٰ پر تو بیلیف نہیں رہا جنہوں نے یہ نظریہ دیا ان پر بیلیف ہے